حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات امت کے لیے بہت بڑا نساب ہیں سوالات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے سوال کرنے پر جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر جواب علم کا ایک دروازہ تھا اور اس دروازہ کے کھلنے کا باعث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی جو بروقت بولی اور انہوں نے مراد پوچھی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اگر وہ نہ پوچھتیں تو پتہ نہیں کتنے ایسے مسائل باقی رہ جاتے کہ جب بعد والے ان میں اٹک جاتے تو پھر نبوی جواب نام مل سکتا اپنی طرف سے پھر سوچتے رہتے تو انہوں نے بروقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا اور وقت بھی انہیں اس میں کافی ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جوابات سیکھنے کے لحاظ تو اس کی ایک مثال یہاں حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منحوسبہ عزبہ منحوسبہ عزبہ منحوسبہ شرط ہے عزبہ جزا ہے اور اس کے اندر استغراق ہے جس جس کا بھی حساب قیامت کے دن کیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا منحوسبہ عزبہ یعنی یہ جو عموم ہے من کا اس بنیاد پر تاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اس فرمان نبوی کو سامنے رکھ کر آیت پیش کی فقل تو کہتی ہے میں نے کہا اَوَا لَيْسَا يَكُولُ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کچھ لوگوں کے بارے میں ان کا حساب آسان ہوگا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو آسان ہوگا تو پھر مطلب یہ ہے کہ حوسبہ تو ہوگا مگر عزبہ نہیں ہوگا کیونکہ وَيَنْ قَلِبُ الٰآہْلِ مَسْرُورًا تو وہ تو خوش خوش اپنے اہل کی طرف جائے گا کہ پاس ہو گیا ہوں تو ادھر منہو سبا اس سبا کہ جس جس کا بھی حساب کیا جائے گا اسے ہی عذاب دیا جائے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عذاب سے نہیں بچے گا جبکہ آیت کہتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو عذاب نہیں ہوگا اور ان کا حساب ہوگا لیکن عذاب ان کو نہیں ہوگا تو یہ اس طرح علمی سوالات تھے حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور یہ ایک ایک عدیث یعنی نساب ہے جواب دینے کا کہ جواب کیسے دیا جائے جہاں بھی اس طرح کے تعارض ہیں جواب کیسے دیا جائے تو اس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو اولین جواب ہے اس کے اندر ہو سبا میں تعویل ہے اور بعد میں محدثین نے پھر اس زبا کے اندر تعویل سے دوسرا جواب بھی دیا پہلا جواب جو ہے وہ ہے ہو سبا میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو محاسبہ ہے دونوں جگہ چونکہ ہا سابا یوہا سیبو وہو سیبا یوہا سابو تو ایک جگہ ماضی مجھول ہے دوسری جگہ مزارے مجھول ہے تو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ حساب کی دو قسمیں ہیں محاسبہ ہونے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے محاسبہ بمعنہ عرض اور دوسرا ہے محاسبہ بمعنہ مناقشہ یہاں پر جو لفظ ہیں کہ حدیث کے منحو سبا عزبا یہاں محاسبہ بمعنہ عرض نہیں محاسبہ بمعنہ مناقشہ ہے محاسبہ بمعنہ مناقشہ ہے اب عرض کیا ہے؟ عرض ہے لغوی معنی پیش ہونا پیش ہونا مثلاً عدالت میں بلا تشبیح و تمثیل محض کسی کا کھڑا ہو جانا حساب کے لئے آپ نے آپ کو پیش کر دینا یہ ہے عرض اور مناقشہ یہ ہے کہ اس سے ایک ایک چیز کا پھر پوچھا جانا اور اس کا جواب دینا تو جو صرف عرض ہے صرف کھڑے ہو جانا کہ کھڑے ہونے پر ہی اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ یہ کامیاب ہے آگے پوچھا ہی نہیں گیا یہ بھی محاسبہ تو ہے لیکن بمانہ عرض ہے اور جو جس سے پھر ہر ہر میٹ کا ہر دن کا ہر گھنٹے کا ہر سیکنڈ کا سوال ہو وہ ہے محاسبہ بمانہ مناقشہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ذالک الارضو وہ جو فصوفہ یحاسبو حساب یسیرہ ہے وہاں پر محاسبہ بمانہ عرض ہے محاسبہ بمانہ عرض کہ صرف پیشی ہوگی آگے مواقضہ نہیں ہوگا ایک ایک بات پوچھ نہیں جائے گی صرف پیشی ہوگی اور یہ جو ہے منہو سیبہ از زبہ یہ ہے کہ جب منقشہ جس کا ہوگا تو اسے عذاب ضرور ہوگا ان دونوں میں فرق ہے یعنی منحو سبا میں محاسبہ اور معنی میں ہے فصوفیحا صاحبوں میں محاسبہ اور معنی میں ہے فصوفیحا صاحبوں کے اندر بمانہ عرض ہے صرف پیش ہونا کسی کا آگے پوچھا نہیں گیا صرف پیش ہوا اور یہ جو ہے دوسرا منحو سبا یہ ہے کہ صرف پیش ہونا کافی نہیں ہے آگے پھر ہر ایک بات پوچھی جائے گی تو جب پوچھی جائے گی ہر زندگی کا ہر سال ہر ہفتہ ہر دن ہر گھنٹہ ہر منٹ تو پھر کوئی نہ کوئی ضرور بات نکل آگے اتنی لمبی زندگی کے اندر تو وہاں ہے اس زیبہ تو مطلقن حساب جو ہے یعنی جہاں فصوفیحا صاحبوں حسابیں یسیرہ ہے وہاں صرف پیشی مراد ہے وہاں ہر ہر بات کی تفتیش مراد نہیں ہے اور یہ جو ہے منحو سبا یہاں پر منقشہ یعنی منقشہ تفتیش پوری وہ مراد ہے تو اس بنیاد پر دونوں جگہ جدہ جدہ مطلب ہے تو پھر آپس میں معارضہ نہیں ہے کہ آیت اور حدیث آپس میں ان کا تعرض لازم آ جائے وہ تب ہوتا جب دونوں جگہ ایک ہی مانا ہوتا کہ ایک جگہ نفی ہے دوسری جگہ اس بات ہے تو ایسا ہر گز نہیں ہے یہ جو منحو سبا ہے حدیث اس میں محاسبہ بمانا منقشہ ہے اور فصوفہ یحاسبوں کے اندر محاسبہ بمانا عرض ہے اب اس طرح کا سوال جو ہے وہ صلاحیت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ پہلا جو پڑا ہوا ہو وہ یاد ہو تو پھر ہو سکتا ہے عوضہ عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آیت ذہن میں موجود تھی تو پھر اس حدیث کو فوراں سامنے رکھے ان کو تعرض معلوم ہوا کہ ادھر یہ فرمایا گیا ہے اور ادھر یہ تو اس کا پھر کیا مطلب ہے تو اس وقت سے سوال نصف علم ہوتا ہے جب علم کی بنیاد پر ہو اور پھر وہ علم کا دروازہ کھولتا ہے جو آگے یعنی یہ بات زبانِ رسالت سے بیان ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گیا اور آج کوئی اپنے طرف سے اس کے لیے کیسے حل کرتا یا کر بھی لیتا تو اس کی وہ قطیت تو نہ ہوتی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بیان کرنا میں قطیت ہے تو اس واسطے وہاں جو صحابہ کے سوالات تھے یا ازواج متحرات کے اہلِ بیتِ اتحار کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جن میں بڑی تعداد جو سوالات کی ہے وہ حضرتہ کیا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیش گئے گے سوالات ہیں جن کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیئے یہ تعویل تھی ہو سبا میں اور یوہا صاحبوں میں جو دوسرا جواب ہے اس میں تعویل ہے اس زبا میں وہ کس طرح ہے کہ عذاب کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو واضح ہے کہ مثلا جہنم بیجنا اگر یعنی بات یہ ہو رہی ہے مومن کی چونکہ جو کافرہ ہیں وہ تو دائمی جہنمی ہیں یہ مومن جو ہے اس کو کچھ وقت کے لیے تطہیر کے لیے بھیجا جائے گا اگر اللہ نے چاہا اس کو کوئی لازم نہیں کر سکتا کہ ضرور بھیجے بغیر بھی جنت بھیج سکتا ہے جہنم بھیجے بغیر یا وہ جو شفافات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ایک قسم یہ بھی ہے تو باقی یعنی ایک قسم لفظ عذاب کی عزبہ یہ ہوگا کہ جس کا جس کا بھی حساب ہوگا اس کو آگے عذاب ہوگا تو عذاب کا ایک معنی ہے جہنم میں بھیجنا دوسرا عذاب کا معنی ہے یہ خود مناکشاہی عذاب ہے مناکشاہی یعنی صرف پوچھ گچ کہ کیا یہ کام تو نے اس طرح کیا تھا یہ اس طرح کیا تھا یہ نفس مناکشاہی عذاب ہے اسی کے ساتھ ہی جذا پائی جائے گی منہو سیبہ اس زیبہ کہ جس کا بھی حساب کیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور اس کو جہنم بھیجا جائے گا تو دو صورتیں ہیں ایک ہے کہ اسے جہنم بھیجا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ یہ مناکشاہی اس کے لیے عذاب قرار دے دیا جائے گا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دینا ایک تو یہ ہے نا کہ اس کے لیے پھر آگے سزا ملنا اس کے بغیر ہی صرف یہ جو مناکشاہ ہوا ہے تفتیش ہوئی ہے اسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب شمار کر دیا جائے گا کہ اب مناکشاہ ہو گیا ہے یعنی آپ جنت سے لے جاؤ تو اس واسطے یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس جس کا بھی حساب وہ ضرور جانم جائے عذاب کا اطلاق اس حساب کے اس گھڑی پر بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ جانم نہیں بھیجا جائے گا اور یہ بات بھی پوری ہو جائے گی کہ اس زبا کہ اس سے پوچھا گیا یہ نہیں کہ پوچھے بغیر جنت بھیجا گیا ہے بلکہ اس سے ہر بات پوچھی گئی ہے اس کے بعد اسے جانم نہیں بھیجا گیا اللہ نے اس پہ فضل کرتے اسے جنت بھیج دیا ہے لیکن وہ جو گھڑی جب اس کو ہر بات کا جواب دینا پڑا ہے اس کو جو ہے وہ پھر اس زبا سے تعبیر کیا گیا ہے نہ کہ جانم میں بھیجنے کو اس زبا کہا جا رہا ہے تو یہ دو جدہ جدہ اس کے معنی ہیں اس سے پھر اب یہ مطلب صحیح واضح ہو جائے گا کہ منحو سے بار اس زبا ایک اس زبا وہ ہے جنہیں جانم بھیجا جائے گا دوسرے اس زبا وہ ہے جنہیں جانم نہیں بھیجا جائے گا بلکہ یہ تفتیش ہی قیم مقام عذاب کے قرار دی جائے گی اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور وہ جنت چلے جائیں گے یہ دوسرا جواب ہے تو اس حدیث سے یہ جو وفیہ بیان و فضل آئی شہتہ اس میں تحشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے وَقُوَتُ فَامِهَا ان کی جو قوت فام تھی اس کا ذکر ہے وَمُقَابَلَةُ سُنَّتِ بِالْكِتَابِ اور یہ کہ جو سنت ہے اسے کتاب کے سامنے پیش کیا جائے گا یعنی سنت میں بھی وہ کچھ ہی ہونا چاہیے جو قرآن میں ہے کہ تارز یہ دیکھنے کے لیے کیا تارز تو لازم نہیں آ رہا اگر لازم آ رہا ہے تو پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے چونکہ جو کتاب میں ہے وہ ویسے راجے ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہے مقابلہ تو سننا بالکتاب سے یہ بھی اس سے ثابت ہوا وَجَوَازُ الْمُنَاظْرَةِ وَغَيْرُهَا یعنی اس سے مناظرہ کا جواز بھی پتا چلا یعنی جو علمی مناظرہ ہے یعنی اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے کہ ارطایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال پوچھا تو اس کو مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ صحیح مطلب سمجھ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھ لیا